نمسکار دوستو سوگت ہے آپ سبی کا انڈینٹسٹڈی کے اندی یوٹیوب چینل پر چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں یوپی پلس کونسٹیبل کے لیے پارٹ 3 ہے جس میں آپ کا ٹیش لیا گیا ہے جس سے آپ خود کو جان سکتے ہیں کہ میری یوپی پلس کونسٹیبل کے لیے کتنی کا تیاری ہو گئی ہے اور دوستو آپ کو بتا دوں اگر ایکزام میڈیم لیبل کا بنا تو اس طریقے سے کوشتن آئیں گے جیسے میں نے اس ویڈیو میں کور کیے ہیں کوشتن صحیح کر دیئے تو آپ مان لینا کہ آپ بالکل صحیح مارگ پر جا رہے ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دوں اگر آپ نے میرے چینل انڈینٹسٹڈی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو اس لال کلر کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جیسے ہی آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ایک بیل آئیکن بن کر آئے گا اس بیل آئیکن کو جرور آن کر لیجئے گا کیونکہ ایسا کرنے سے پرتی دن اپلوڈ ہونے والے ویڈیو کی نوٹیفکیسن آپ کو مل جائے کرے گی اور دوستو ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک جرور کیجئے کیونکہ مجھے موٹیویشن ملتا رہتا ہے چلیے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں اور پہلا کوشن دیکھتے ہیں پہلے دوستو آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کو کسی بھی کوشن کا آنسر دینے کے لیے کیول دس سیکنڈ ملیں گے اور بہت دس سیکنڈ تف سے اسٹارٹ ہو جائیں گے جب سے میں کوشن پڑھنا شروع کروں گا کیونکہ کئی سٹوڈنٹ کہہ رہے تھے کل اور پرسو کی ویڈیو میں کہ سر آپ بہت کم ٹائم دے رہے ہیں تو کیول دس سیکنڈ ملیں گے آپ کو کیونکہ جی کے کا ہے اس سے زیادہ میں آپ کو ٹائم دے ہی نہیں سکتا ٹھیکے دوستو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اور پہلا کوشن دیکھتے ہیں پہلا کوشن ہے مہاتمہ گاندی نے کرو یا مرو کا منتر کس آنڈولن کے سمیں دیا تھا پہلا آپسن سے آپ کا آسائیوگ آنڈولن دوسرا آپسن سے آپ کا سوینے اوگیا آنڈولن تیسرا آپسن سے آپ کا وقتی کا ستیہ گرہ ہے اور لاشٹ آپسن سے دوستو بھارت چھوڑو آنڈولن تو دوستو آپ کا سیوتر ہو جائے گا دی بھارت چھوڑو آنڈولن جی ہاں دوستو مہاتمہ گاندی نے کرو یا مرو کا منتر بھارت چھوڑو آندولن کے سمیں دیا تھا چلیے دوستو نیکس کوشن دیکھتے ہیں نملکت میں سے کونسا یگم سومیلت نہیں ہے پہلا اپسن سے آپ کا آر سماج جس کی اسطحپنا 1875 میں ہوئی تھی ٹھیک ہے پہلا یگم دوسرا ہے آپ کا رام کشن مسن جس کی اسطحپنا اس کوشن کے حساب سے 1892 میں ہوئی تھی تیسرا ہے اپسا پراتنا سماج جس کی اسطحپنا 1866 میں ہوئی تھی تھیوسفیکل سوسائیٹی جس کی اسطحپنا 1875 میں ہوئی تھی تو دوستو آپ کا صحیح اتر بھی ہو جائے گا جی ہاں دوستو رام کشن مسن کی اسطحپنا جو ہے وہ 1897 میں ہوئی تھی نہ کی 1892 میں اور رام کشن مسن کی اسطحپنا آپ کی کس نے کی تھی سوامی بیبے کنن جی نے چلیے دوستو نیکس کوشن دیکھتے ہیں گپت کالین نورطن کس ساسک کے دربار میں تھے پہلا اپسن سے آپ کا کمار گپت دوسرا اپسن سے آپ کا سسکنگبت تیسرا اپسن سے آپ کا سمودرگپت اور لاش اپسن دوستو چندرگپت دپتیے تو دوستو آپ کا سیوتر کیا ہو جائے گا دی چندرگپت دپتیے جی ہاں دوستو نورطن چندرگپت دپتیے کے دربار میں تھے نیکس کوشن ہے آپ کا مہاتمہ بودھ نے گرہ تیاغ کے بودھ گرہ تیاغ کو بودھ گرند میں کیا کہا پہلا اپسن سے آپ کا مہا پری نرمان دوسرا اپسن سے آپ کا دھرم چکر پری ورطن تیسرا اپسن سے آپ کا مہا وی نسکرمن اور لاسٹ اپسن سے دوستو ان میں سے کوئی نہیں تو دوستو آپ کا سی اتر کیا ہو جائے گا سی مہا وی نسکرمن جی ہاں دوستو نیکس کوشن دیکھتے ہیں نیکس کوشن ہے آپ کا سانچی کے اسٹوپ کا نرمان کس نے کرایا تھا پہلا اپسن سے آپ کا چندرگپت مور دوسرا اپسن سے آپ کا بندو سار تیسرا اپسن سے آپ کا اسوک اور لاسٹ اپسن دیکھتے ہیں دوستو کنسک دوستو یہ تو کافی سرل کوشن ہے اس کا انصر آپ کو آ جانے چاہیے اس کا انصر ہے آپ کا سی اسوک سی اسوک جی ہاں دوستو سانچی کے اسٹوپ کا نرمان اسوک نے کرایا تھا نیکس کوشن ہے آپ کا سہتارہ یعنی ستار کا جنک کسے مانا جاتا ہے پہلا اپسن سے آپ کا میاں تانسین دوسرا اپسن سے آپ کا بیجو بابرا تیسرا اپسن سے آپ کا امیر خسرو اور لاشٹ اپسن دوستو بڑے غلام علی خان دوستو آپ کا سیوتر کیا ہو جائے گا سی امیر خسرو جی ہاں دوستو ستار کا جنک امیر خسرو کو مانا جاتا ہے نیکس کوشن ہے آپ کا نملکت میں سے کونسا یکم سمیلت نہیں ہے پہلا اپسن سے آپ کا جوجلہ جمہو کسمیر جی ہاں دوستو جوجلہ درہ جو جمہو کسمیر میں استت ہے نیکس ہے آپ کا بارہ لچلہ ہمارچل پردیس جی ہاں دوستو بارہ لچالا بھی درہ اسمارچل پردیس میں استت ہے تیسرا ہے آپ کا لپلک جو کی آپ کا اترہ کھنtonesба جی ہاں دوستو یہ بھی ٹھیک ہے بومڈلہ سککم تو دوستو آپ کا وومڈلہ درہ ہے وہ سککم میں استت نہیں ہے تو آپ کا آنسر D ہو جائے گا بوم ڈلہ جو درہا ہے وہ آپ کا اڑو ناچل پردیس میں ستتہ ناکی سکم میں ٹھیک ہے دوستو چلیے نیکس کوسن دیکھتے ہیں اکٹوبر اور نومبر مہینوں میں بھاری برسہ ہوتی ہے اس کا کارن کیا یہ بتانا ہے پہلا اپسن سے آپ کا گارو خانسی تتہ جیندیاں کی پہاڑیوں میں دوسرا اپسن سے آپ کا چھوٹا ناکپور پٹھار میں تیسرا اپسن سے آپ کا कورو منڈل تٹ پر سب سے مہتپور سمودر مارگ کونسا ہے پہلا اپسن سے آپ کا اتر پھرسان سمودر مارگ دوسرا اپسن سے آپ کا اتلانٹک سمودر مارگ تیسرا اپسن سے آپ کا دچھن اٹلانٹک سمودر مارگ اور لائش اپسن سے دوستو ہند مہاساگر مارگ تو دوستو آپ کا صحیح اتلانٹک سمودر مارک نیکس کوشن ہے آپ کا میک موہن ریکھا دوارہ الگ کیے جانے والے دیس یعنی کی میک موہن ریکھا دوارہ کون کون سے دیس جوڑے جاتے ہیں ڈاریکٹ آنسر بتائیے کیونکہ کافی سرحل کوشن ہے سی بھارت اور چین جی ہاں دوستو میک موہن روکہ بھارت اور چین کو جوڑتی ہے نیکس کوشن ہے آپ کا کون سا راشتی ہے راج مارک ناکپر کو کنیا کماری سے جوڑتا ہے نیکس کوشن ہے آپ کا بہے عوستہ جس میں مدرہ کا مول گر جاتا ہے اور قیمتیں بڑھ جاتی ہیں کیا کہلاتی ہیں پہلا آپسن سے آپ کا مدرہ اسپیٹی دوسرا آپسن سے آپ کا مدرہ اسپیٹی تیسرا آپسن سے آپ کا ریسیشن اور لاشٹ آپسن سے دوستو ایموٹائیجیشن تو دوستو آپ کا سہی اتتر ہو جائے گا مدرہ اسپیٹی آپسن اے سیکنڈ کوشن ہے دوستو آپ کا بھارت میں حریت کرانتی کی شروعات کب ہوئی تھی ڈاریکٹ آنسر بتانے پڑے گا آپ کو کیونکہ کافی سرحل کوشن ہے تو دوستو آپ کا اتتر کیا ہو جائے گا سی انیس سو چھہ سٹ سے انیس سو سڑ سٹ جی ہاں دوستو بھارت میں حریت کرانتی کی اسطورہ انیس سو سڑ سٹ کے بیچ میں ہوئی تھی چلیے دوستو نیکس کوشن دیکھتے ہیں بھارت کی راشٹی کے آئے میں سرودے کی یوگدان کس کا ہے پہلا آپسن سے آپ کا پراتمک چھیتر دوسرا آپسن سے آپ کا دپتی ایک چھیتر تیسرا آپسن سے آپ کا ترکتی ایک چھیتر اور لاش اپسن دوستو اپروک سبی کا برابر تو دوستو آپ کا سہی اتر کیا ہو جائے گا سی ترکتی اک چھیتر نیکس کوشن ہے آپ کا سرکار کے برد اب اس وقت پرستاؤ سنسد کے کس صدن میں لائے جاتا ہے موشٹ امپورٹنٹ کوشن کسی نہ کسی ایکزام میں جارور ملے گا پہلا آپسن سے آپ کا لوگصبہ دوسرا آپسن سے آپ کا راشصبہ تیسرا آپسن سے آپ کا کسی بھی صدن میں اور لاش اپسن دوستو ان میں سے کوئی نہیں تو دوست آپ کا سیوتر کیا ہو جائے گا اے لوگ سوا نیکس کوسٹن ہے آپ کا بھارتی سمیدان کے کس انکچیت کے آدھار پر سنسوزن کیا جاتا ہے ڈاریکٹ آنسر بتانے پڑے گا کیونکہ کئیوں بار ایکزام میں پوچھا گیا تو دوست آپ کا سیوتر کیا ہو جائے گا ڈی انکچیت 368 368 نیکس کوسٹن ہے آپ کا بھارتی سمیدان میں کس انکچیت میں راج کے نیتی نیتے تطبوں کا اُلےک ہے most important question ڈاریکٹ اُتر بتانے پڑے گا آپ کو تو دوست آپ کا سیوتر کیا ہو جائے گا c انوچیت 36 سے 51 نیکس کوسٹن ہے آپ کا نملکت میں سے کسے لوگ سوا کی کارواہیوں میں بھاگ لینے کا عدی کار ہے پرانتو مت دینے کا عدی کار نہیں ہے پہلا option سے آپ کا مہانی آئی وادی دوسرا option سے آپ کا مہانی آئی وقت تیسرا option سے آپ کا پیپکش کا نیتا اور لاسٹ option دوستو راج سوا کا سواپتی تو دوستو کون ہے مہانی آئی وادی ایٹورنی جنرل جو کی کون ہے ابھی پریجنٹ میں کے کے وینو گوپال نیکس کوسٹن ہے دوستو آپ کا گول کس پرسد بھارتی ہے ہاکی کھلالی کی آتما قطع ہے پہلا option سے آپ کا میزر دھیانچن دوسرا option سے آپ کا روپ سنگھ تیسرا option سے آپ کا کیڑی سنگھ اور لاسٹ option سے دوستو رام جیپال سنگھ تو دوستو آپ کا سیوتر کیا ہو جائے گا اے میزر دھیانچن سنگھ رکت کس پرکار کا اوتک ہے پہلا option سے آپ کا پیسی دوسرا option سے آپ کا سنگھ جی تیسرا option سے آپ کا اپکلا اور لاسٹ option سے دوستو تنطرکہ تو دوستو آپ کا سیوتر کیا ہو جائے گا بی سنگھ جی رکت سنگھ جی اوتک ہے نیکس کوسٹن ہے آپ کا سرب پریسر میں دھونی ترنگوں کی آبیرتی کیا ہوتی ہے ڈاریکٹ آنسر بتانے پڑے گا آپ کو تو دوستو آپ کا سیوتر کیا ہو جائے گا اے بیس سے بیس اجار ہڈز نیکس کوسٹن ہے آپ کا نملکت میں سے کونسا پودا گھر پروا یعنی ہرت گرہ پر زیادہ اثر ڈالتا ہے اس کا بھی ڈاریکٹ آنسر بتانے پڑے گا آپ کو کیونکہ کئیوں بار ایکزام میں پوچھا گیا ہے تو آپ کا سیوتر کیا ہو جائے گا سی کاربن ڈائی آکسائیڈ نیکس کوسٹن دیکھتے ہیں دھومر کورا یعنی اس موق میں موجود آنک میں جلن پیدا کرنے والا ایک سکتی سال ادھرہ وہ کونسا ہے پہلا اپسن سے آپ کا نائٹرک آکسائیڈ دوسرا اپسن سے آپ کا سلفر ڈائی آکسائیڈ تیسرا اپسن سے آپ کا پروکسی ایسی ٹل نائٹریٹ اور لاشٹ اپسن سے دوستو کاربن ڈائی آکسائیڈ تو دوستو آپ کا سیوتر کیا ہو جائے گا سیوتر ہے آپ کا بی سلفر ڈائی آکسائیڈ نیکس کوسٹن ہے آپ کا نملکت میں سے کونسی سعی سمیلت ہے سعی بتانا بھوٹیا بارہ بانکی نیکس اپسن سے آپ کا بکسا بجنور تیسرا اپسن سے آپ کا بہنگا گورکپور اور لاش اپسن سے دوستو تھارو باندھا تو دوستو آپ کا سیوتر کیا ہو جائے گا بی بکسا بجنور نیکس کوسٹن ہے آپ کا اتر پردیس میں پرثم بکلاگ بی سبت ڈیالے کا استع پت کیا گیا ہے پہلا اپسن سے آپ کا کانپور میں دوسرا اپسن سے آپ کا نخلوں میں تیسرا اپسن سے آپ کا چترکوٹ میں اور لاش اپسن سے دوستو باندھا میں تو دوستو آپ کا صحیح اتر کیا ہو جائے گا سی چترکوٹ میں تو دوستو آپ ایمانداری سےبت آئے گا کہ کتنے کوسٹن کس اسٹیڈنٹ کے سحی نکلے ہیں تو فلال کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے سیر کیجئے ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائی پناہ نہ بھولیں کیونکہ مر ہو جانا اسی طریقے کی ویڈیو آپ لوگ کے لیے لات رہتا ہوں نمسکار دوستو جے ہند جے بھارت